ہلو دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں حضر ہوں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر جو کہ آپ کے لئے بہت ہی یوز فون ہوئے والی ہے تو دوستو آج کی انسٹرسنگ ویڈیو کو بینہ ٹیم ویسٹ کیے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ہماری پکچر ہے ٹھیک ہے تو سمپلی ہم نے کیا کرنا اس کا اوپن کر دینا پکسائر اپلیکشن میں ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل اس کا ہم نے کرنا بیگراؤنڈ چینل سمپلی آجیں گے گٹ آؤٹ میں ٹھیک ہے تو سلیکشن ہوگا رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری پکچر کے سلیکشن ہوگی ٹھیک ہے جو سوڑ بہت رہ گیا وہ ہمیں ریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسٹ کارねتے ہیں کچھ اسidable سے ٹھیک ہے تو یہ ذرا سے رہ گیا وڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو جاننہی выб flown arrested تو کمنٹ کار دینا ٹھیک ہے تو یہ میں بیک گراؤنڈ کے کی بیڈیو نہیں بناتا تو مجھے یہ ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو بیگراؤنڈ criançaنی لگتا یا یہ بیگراؤنڈ ارے کرنا اچھا لگتا کیونکہ ج loc report میں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے بھی جس دن میں ویڈیو میں یعنی کے بیگراؤنٹ کروں اس دن بھی کاماتے ہیں جس دن نہ کروں اس دن بھی کاماتے ہیں ٹھیک ہے تو جس جس کو بھائی کو اچھا لگتا ہو وہ مجھے بتا دیا ٹھیک ہے تو کچھ اس اس طریقے سے ہم نے سیلیکشن کو بغیرہ کار دیں ٹھیک ہے آن ہٹ کریں گے ادھا سے رموو اور پینٹ میں جاؤکر ادھا سے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ سیلیکشن مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی پکچرز کی مشکل ہوتی ہے اور کئی پکچرز کی تو خود بخود ہی اتنے کم مال کی ہو جاتے ہیں دل نہیں کرتا کہ اب اور سیلیکشن یا خود سے کریں نہیں کئی پکچرز کی نہیں ہوتی جس طرح یہ پکچر ہے اس کا بیگراؤنٹ خود سے اچھے ریز نہیں ہوا تو میں میں مانو بھی کر لوں گا کیوں مجھے تریکہ آتا جس کو نہیں آتا وہ اسی خوف میں رہ گا یار یہ بیگراؤنٹ یہ ریز ہوئی جاتا بات پوچھ ٹھیک تھا تو انہیڈ کر کے دیکھ لیں گے تو یہ ادھر سے پڑھ رہے گے ٹھیک ہوں تو یہ ہوگی سیلیکشن ہم نگا کرنا سیمپلی کر دینا تو ادھر سے پکچر کو کر لینا سیو ٹھیک ہے اور جو ہمارا آج کا بیگراؤنڈ ہے اس کو ہم نے اپن کر دینا ٹھیک ہے تو سیمپلی برنگ بیگراؤنڈ ہے بہت ہی بھی آسم لگ رہا ٹھیک ہے سیمپلی ایڈ فوٹو پہ کلیک کرنا اور اپنے پکچر کو کر لینا ایڈ ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہم کو اس کو سیٹ کرنا کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے ایدھر سیٹ کر لینا ہم سیٹ کر لیے ریزر میں چلیں گے تو ہم سے بیگراؤنڈ میں نے سوچت تھا بھی تھوڑا پکچر یوز ہوگا تو یہ تھوڑا سیزا تھا ہم کوئی دینا ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد سیمپلی کیا کرنا ہم کو یہ کل دینا ڈا پکچر سیٹ ہوگی آپ کیا کرنا سیمپلی آئر فوٹو میں جانا اور یہ برز کی پینج ہے یعنی کہ یہ پروں کی پینج ہے ٹھیک ہے یہ سیمپلی ہم نے کیا کرنا یوز کرنی ہے اس کا فائدہ کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایدھر سیٹ کر لی ٹھیک ہے ایدھر سیمپلی ریزر میں چلیں گے اور ایدھر سے ان کو کیا کرنے کا مارچ ہوگی کچھ اس طریقے سے مارچ ہوگی تو یہ اس طریقے سے لگ رہے ہیں جیسے ہی ہے تو یہ بفور اینڈ آفٹر سین دیکھیں یہ دیکھیں سیمپلی ڈا تو یہ دیکھیں پہلے ہماری پیکچر کچھ اس طریقے کی لگ رہی تھی آپ دیکھیں تو یہ ایسے لگ رہا بھی جیسے ہم اندر پروں کے کبر ہے ٹھیک ہے یہ اویجنل لوک دے رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے کرنا سیمپلی آئر فوٹو میں جانا دیکھیں اور اپنی آئیز لائنس کی پی این جی میں یوز کروں گا ٹھیک ہے اس کا لینک میں ڈیسپشن بوکس میں لگا دوں گا ادھر سے جا کے اپنی اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لینا ٹھیک ہے سیمپلی اس کو کر لیں گے چھوٹا اور اس کو کر دیں گے سیڈ ٹھیک ہے اس کی پیسٹی کو کر دیں گے کم اس کی ایک ڈپلیکٹ کوپی بنا لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ادھر کر دیں گے سیڈ ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے سیڈ ہوگی اور بہت کمال کے لکھ دے رہی ہے تو سیمپلی کیا کرنا دن کر رہے ہیں ایڈ فوٹو میں جائیں گے اور یہ ایک لوگو ہے ٹھیک ہے اس کا لینک میں ڈال دوں گا اس کو بھی اپنے یوز کر لینا ٹھیک ہے سیمپلی میں اس کو اپنی شرٹ پہ ڈیوز کر لوں گا ٹھیک ہے یہ پی این جیوز کرنا آپ کی مردی ہے ٹھیک ہے کرنا چاہے تو کر لیں نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی ٹھیک ہے تو سیمپلی اس کی پیسٹی کو ہلکا سا کام پیسٹی کام ڈن ٹھیک ہے سیمپلی کیا کرنا ایڈ فوٹو میں پھر سے جانا اور اب ہم نے کیا کرنا فائر کا پی اینجی ہم نے یوز کرنا ٹھیک ہے ایدھر سیٹ کر دیا پیسٹی کو بلیننگ موڈ کو سکرین تو یہ اوریجنل لک دے رہا سیمپلی ڈن پھر سے چلیں گے ایڈ فوٹو میں ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد ایک فائر کا پی اینجی جو کہ ہم نے ہم نے اپنے بوڈی پارس پہ یوز کرنا ہے بلیننگ موڈ اس کا بھی سکرین ٹھیک ہے اس کو پہلے ہم نے یوز کرنا ہے ایدھر ٹھیک ہے ایدھر میں چلیں گے ٹھیک ہے تو اتنا ہی دیت کرنے کے بعد ڈپلیکٹ خوپی تو اس کو میں نے کر دیا ایدھر سیٹ ٹھیک ہے تو اس کی ایک اور ڈپلیکٹ کھاپی اس کو میں نے کر دیا ایدھر آتھو میں سیٹ ٹھیک ہے بڑک ایک اور ڈپلیکٹ کوپی اور اس کو میں نے اس ہاتھ پہ فیٹ کر دیا دن کرنے کے بعد ادھر اب پھر سے ایڈ فوٹو میں جانا اور ادھر یہ کچھ پارٹیکلز کا پینج جو کہ ہماری پکچر میں بہت ہی ریجنل لک دینے والا ٹھیک ہے تو ادھر ہم نے اس کو سٹ کر دینا ٹھیک ہے سٹ کر دیا اس کے موٹ میں چلیں گے اور کر دیں گے سکرین تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو سٹ ہم نے کرنا ہے کچھ اس طریقے سے ادھر سٹ کرنا ٹھیک ہے تو سمپلی سکرین اور ایریزر میں چلیں گے ایریزر میں جا کر دینا سے کچھ اس طریقے تھے اور اپیسٹی میں چلیں گے کچھ کر دیں گے کام پیسٹی کو کام کر دیا ٹھیک ہے تو سمپلی گا کرنا ہے ڈان کرنے کے بعد تو پکچر کی ہماری جو بھی مینپلیشن تھی وہ ہوگی کمپلیٹ تو سمپلی ہم ہم نے کیا کرنا ہے ڈوڈو میں جانا ہے اور 3 ڈاپٹر دکھلنا ہے اور سیو میں پکچر کو کر لی ہم نے سیو تو اب ہم نے پکچر کو سمپلی اوپن کرنا ہے ہم نے پکچر کو کر لینا ہے ایڈ فوٹو پہ کلک کریں گے اور اپنی پکچر کو کر لیں گے ایڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پکچر ہم نے پکچر کو کر لینا ہے اس کو ہم نے ایڈ کر لیا ٹھیک ہے ہم نے پکچر کو کر لی ایڈ سیمپلی اپنی پکچر کو اپنی پکچر کو اپن کر لینا ٹھیک ہے اور لائٹنگ والے اوپشن میں جا کر اکس پوزر کو ہلکا سا بڑھا نا بلاس کو کر دنا کام ٹھیک ہے اور وائٹس کو بڑھا دینا کنٹ شیڈوز کو کم کر دینا ہلکا تھا اور ہائیلیس کو بڑھا دینا کنٹراس کو بھی کم کر دینا ٹھیک ہے ہیٹس کو بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اور مرمیس کو ہلکا سا بڑھا کے ڈان اب آجیں گے ہم اس فلے ٹول میں اور ویگنٹ کو ہلکا سا کریں گے کام ٹھیک ہے کرائیٹ کو بڑھا دیں گا اور سپریٹ ٹون میں جا کے ہمیں ہائی لیکس کو کلر دے دیں گے ٹھیک ہے جو یعنی کہ سوٹ کرے گا یہ کلر دے دیا اپنی شارک کو کلر دے دیں گے ٹھیک ہے یہ بلگل ہے ٹھیک ہے تو ان کو بیلنس چیک کر رہتے ہیں ادھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری پکٹر کے کلر کر ایکشن بہت کمال کی ہوگی تو یہ میں بیفور رہن آفٹر سین دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں simply کیا کرنا ہے 3.00 کے کے لیٹ اور سیوٹ ویڈی ویڈیو پکٹر کو کر لینا ہے ہائیسٹ ویڈیوال کوالٹی ہوکر تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا ہوں ساتھ علیہ بیل آئکن کو ضرور پیس کریں تھا کہ میں کوئی بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک سو سے پہلے پہنچیں تو نیکش ویڈیو کے لئے اللہ حافظ گوڈ بائی ٹیک کیا اور دعا میں یاد